اس میں اتنی طاقت ہے لیور میں کہ ستر ایسی پرسنٹ تک بھی اگر گڑھ بڑھ ہو جائے تو وہ بھی چلتا رہتا ہے گاڑی کو چلاتا رہتا ہے انجن کو آپ کے پوچھ کریں پر یہ سب میں اس لیے آپ کو بتاؤں اور سب لوگ اس کو سن لیں گے پھر وہ تو خراب کرنے میں لگ جائیں گے لیور جیسے آپ نے بسکوٹ کھایا یا کچوری کھائی یا دودھ پیا کبھی کبھی یہ بہت تیج مسالے والی چیزیں ہیں کبھی بہت فرائیڈ چیزیں ہیں اور کبھی تو الکول بھی لے کر ساری چیزیں آتوں سے جاتی کہاں بوجھ نہ بڑھے جو آپ کا چارٹڈ اکاؤنٹ ہے نا وہ لیور ہے مطلب بیلنس شیٹ ڈیلی فکس کرتا ہے سپوز کریے آپ کا بائل ہی اچھا نہیں ہے پت اچھا نہیں بنے مطلب جو فیکٹری کا آؤٹپوٹ ہے وہ خراب ہے مطلب بیلنس شیٹ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ناو بھائر ٹائمز تو سب سے پہلے آہ ڈاکٹر سرین ورکم دو این بی ٹی آہ ڈاکٹر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا انٹرڈکشن دینی کی ضرورت مجھے ہے نہیں میں کیا ہی بولو آپ کے بارے میں انٹرنیٹ پر آپ چاہے ہوئے ہیں آپ جو بھی ٹپس دیتے ہیں آپ جو بھی باتیں بتاتے ہیں جو ہماری کومن جنتا ہے وہ اس کا یوز کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہو رہا ہے اس کے لئے تو پہلے بہت بہت شکریہ سو ڈاکٹر اس سے پہلے کہ ہم دوسرے چیزوں پر بات کریں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ جو پاور ہاؤس ہے ہماری باڈی کا لیور اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کی ہیلتھ اتنی امپورٹن کیوں ہے اچھے میں شروعہ آپ گانے سے کروں تو کیسا رہے بلکل اور محول اور خوشنوما محول ہو جائے گا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے بتا ہوں کیا خیال آتا ہے بلکل بتا ہی ہے نو بھارت ٹائمز کا نام کیسے سوچا گیا ابھی لوگ بھارت کی بات کر رہے ہیں ہم نو بھارت کی بات کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کتنے سدیوں درجنوں سالوں سے دلکل نو بھارت میں کئی بار سوچتا ہوں بھارت کی بات کر رہے ہیں بھارت دونیا میں شکریہ سب آپ نے پوچھا مجھ سے کہ لیور پاور ہاؤس ہے پاور پاور تو پولٹیکل ہوتی ہے پولٹیکس ساری چیزوں کو مینج کرنے کی ادا ہوتی ہے ایک سٹائل ہوتی ہے کہ آپ اچھے کو بھی بھرے سب کو کر لیں پر ایک حد کے بعد میں پولٹیکس کام نہیں کرتی پھر ریالیٹی سامنے یہ بات صحیح ہے کی نہیں؟ بلکل صحیح ہے تو لیور کا بھی ہی حال ہے یہ اچھے کو بھی بھرے کو بھی سب کو ہینڈل کرنے کی کھشمتہ رکھتا ہے اور ایک حد کے بعد آواز دے دیتا ہے کہ بھائیاں آپ تھوڑا سا صدر جائیے ریالیٹی کو سمجھئے ایک عجیب اس میں اتنی طاقت ہے لیور میں ستر ایسی پرسنٹ تک بھی اگر گڑ بڑ ہو جائے تو بھی چلتا رہتا ہے انجین کو آپ کے پوچھ کرتا ہے اور اس کے اندر یہ خاصیت اس لئے آتی ہے کہ ریجینریٹ کر لیتا ہے اس لئے آپ کو بتاؤ ہوں اور سب لوگ اس کو سن لیں گے وہ تو خراب کرنے میں لگ جائیں گے لیور ایسا نہیں کرنا اگر ہم ہنڈیٹ پرسنٹ پر کام کر سکتے ہیں تو ہنڈیٹ پر کریں کیوں خراب کریں اپنے باڈی کو کیوں آپ اپنے انجین کو اپنے باڈی کو اپنے سسٹم کو بگاڑیں پہلے میں بتاؤں گا کہ لیور کیا کیا اچھے کام کرتا ہے اور مجھے پوری امید ہے نہا کہ آپ کے درشت یا بھارت ٹائمز کے اپیسوڈ کو سننے والے جرور سمجھیں گے لیور ایک ایسا آرگن ہے جو بھگوان نے بنایا جگر آپ کا سب سے جگری دوست چھوڑنا نہیں نہ اس کو چھوڑنے دینا تو اس جگر کو جو لیور کو ہم کہتے ہیں یہاں پر لوکیٹ ہوتا ہے قریب ایک سے ڈیڑھ کیلو اور بڑے اچھے سے گرو کرتا ہے اور گرو کر کے بڑے پروٹیکٹڈ ایریا میں رہتا ہے اس کے کام یہ ہے کہ جو آپ کھائیں جو آتوں میں جاتا ہے جیسے آپ نے بسکوٹ کھایا یا کچوری کھائی یا دودھ پیا کبھی کبھی آپ بہت تیج مسالے والی چیزیں ہیں کبھی بہت فرائیڈ چیزیں ہیں اور کبھی تو الکول بھی لے کر کے ساری چیزیں آتوں سے جاتی کہاں بہت تیجزیں اور بہت تیجزیں بہت تیجزیں اور بہت تیجزیں بہت تیجزیں بہت تیجزیں اب کھائیڈ چیزیں ہمارے شریر میں دو سرکولیشن ایک سرکولیشن بلد پورے شریر کو ہارٹ سے پمپ ہوتی ہے دوسرا لیور کا سرکولیشن اپنا جسے پت کہتے ہیں پت اور بائل یہ ایک بہت تیجزیں ایک بہت تیجزیں ایک بہت تیجزیں پت اور پتہگنی ایورویدہ پت کے اندر جو سبسنس جاتے ہیں ہمارا فیٹ دائجسٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے پرانٹھے کھائے مکھن کھایا لیور کو ملتی ہے بائل فیٹ کو بھیکس کرنے کی پرکریہ کرتا ہے تو وہ انٹیسٹائن کو فیٹ کو کنورٹ کر کے لیور میں لیا آپ سمجھیں فیٹ کا ڈیجیشن پھر لیور کا دوسرا میجر کام ہے جیسے شگر کا کنٹرول ہم سوچتے ہیں پینکریاس کرتا ہے آپ نے سپوس کریا آئسکریم کھائی یا بہت مٹھائی چینی والی چیز کھائی تو شگر دو جگہ جاتی ہے انٹیسٹائن سے لیور میں گئی اور مسلس میں بھی جاتی ہے باڈی کے اور پارٹس میں جاتی ہے تو اگر آپ کی مسلس چلی نہیں رہی آپ بیٹھے وہ سارا جن صرف سٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں بہت آپ نے کہتا ہے آپ ہلی نہیں پاتے تو وہ ساری شگر دو جائے ایکسٹر شگر دو جائے ایکسٹر شگر دو جائے تو لیور کا کام ہے کہ جو ایکسس میں آیا اس کو جمع کر لے فیوچر کے لیور پر کئی بار اپنی جمع پونجی اتنی ہو جاتی ہے کہ انکپ ٹیکس والے آ جاتے ہیں کبھی ایڈی والے ہیں جو بھی آ سکتے ہیں تو وہ آ کر کے آپ کو بیمار بنا دے لیور کا ایک اور بہت امپورٹنٹ کام ہے آئرن کا ایبزورپشن ایوٹیلائیزیشن انہی ویئی ایس ایک امپورٹنٹ میٹابولک آرگن اور اس کا جو سیکریشن ہے وہ بائل ہے اب سپوز کریئے آپ کا بائل ہی اچھا نہیں مطلب جو فیکٹری کا آؤٹپوٹ ہے وہ خراب ہے لیور کا آؤٹپوٹ ہے وہ خراب ہے وہ بائل کولیسٹرول سے فیٹ سے بھراوا بائل ہے پت سے پت میں بائل میں فیٹ جاتا ہے تو وہ گول ریڈر میں گیا وہاں سٹون بن جاتا ہے تو میں اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیور میں فیٹ نہیں ہوگی آپ کا لیور سوست ہوگا اور لیور کا بوجھ نہ بڑھے جو آپ کا چارٹڈ اکاؤنٹ ہے وہ لیور ہے بائلنس شیٹ ڈیلی فکس کرتا ہے یہ یاد رکھئے کہ جتنا آپ لیں اتنا نکالیں روز ایک ایک پیسہ بھی بڑھتا گیا تو بعد میں پھر ریٹ پڑے گیا